موسیقی اگر آپ کوئی فلم بنا رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہیرون کا نام آئے اور جو نام آئے گا وہی آج سلو جبلی میں ہماری مہمان ہے ہر فلم کی کامیابی کی زمانت اب تک جتنی سوپر ہٹ فلمیں ہمارے یہاں بنی ہیں سوائے تصفیری خبرنامے اور کنگ کانگ کے باقی ہر ایک میں یہ ہیرون تھیں ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج ڈبل ایکشن برائٹ کی جانب سے آپ تشریف لائیں گے تشریف لاتی ہیں مجھے دل سے یہ زمانہ تیرے بل میرا جیوان کچھ نہیں تیرے بل میرا جیوان کچھ نہیں کچھ نہیں تیرے بل میرا جیوان کچھ نہیں ماشاءاللہ ہر تصویر میں آپ دونوں ایسے ہی خوش نظر آتے ہیں جیسے آج نظر آرہے ہیں شکریہ کچھ خاص مجھے اس کی کیا مجھے ہیں آپ بتائیں نا سلو جو بلیوں آنے کی خوشی ہے خلاف کو ہزاروں سلو جو بلیاں دکھا ہے شاہدی کوئی فلم آپ کی ایسی ہو جس نے یہ مقام نغازل کیا اچھا شبمن ایک باغت آئیں فلم میں آپ آئیں جھرنا کے نام سے جی پھر یہ شبمن کیسے ہوا ہے جھرنا خود بڑا اچھا نام ہے شبمن پتے کے پپتے نا اس لئے مجھے پسند ہے اس لئے دیکھا آج میں گرین سارے بھی پہنکے آئیں کیونکہ گرین کالر مجھے پسند ہے اس نے نام میں تبدیلی کرنے میں روبین صاحب کا دو کوئی دخل نہیں تھا نہیں اپنی مرضی سے نام پڑھ لیں میں تو اسے نام سے پوکارتا ہوں جھرنا کے نام سے اور آپ کیا پوکارتا ہوں ہیں بتا دو ہتلر بہت گستے والے مجھے اتنے نہیں ہیں گستے والے اچھا یہ فلم کیریئر کا آغاز آپ دونوں نے دھاکہ سے کیا چندہ شاہد آپ کی پہلی فلم تھی اردو کی چندہ پہلی اردو مگر تنہا میں ایک فلم بن رہی تھی وہاں جے تو وہ اسنا چندہ سے پہلے بنی تھی مگر ریلیز نہیں ہوئی تھی وہاں نہیں ہوئی تھی مگر چندہ میں ایزا ہیروین جو ہے نا وہ پہلے تنہا میں نئی تھی نہیں ھوس میں ہیروین نہیں تنہا میں کون تھا اس میں شمی مارک تھی شمی مارک آم یہاں سے وہ گئی تھی اچھا تو اس زمانے میں آپ تنہا تھے اور یہ ساتھ تھے میں تنہا تھے پھر یہ انہوں نے تلاش کیا تلاش میں آپ تھے موزو پاکی تھی چندہ پھر تلاش میں تلاش کر لیا تھے تلاش میں تلاش کر لیا تھے سٹیج پہ ان کو یا ان کو ان کو سٹیج پہ سٹیج پہ ڈراما سوٹے تھے فانکشن موسیکل فانکشن تو ہم الوجبن کرتے تھے موسیکل فانکشن موسیکل فانکشن موسیکل فانکشن تو ڈراما دراما دراما بیگرام موسیکل ترسی جان پہچان ہے بنگال میں جو فلمیں بنی اس کے بعد آپ اس زمانے میں اردو ایسی اچھی بول لیتے ہیں جیسی آج کل بولتی ہیں جی نہیں بالکل نہیں اس زمانے میں تمہیں بنگالی میں لکھ کے ڈائلوگس بولتی تھی چندہ اور تلاش میں کام کیا جب یہ دونوں پکٹر سپیر ہٹھ ہو گئیں سیکھا اردو بولنا سیکھا ابھی بھی میں غلط بول رہی ہوں کہا کہ یہ میری سمجھ رہی ہے نہیں نہیں مجھد ایسا کہ آپ آج کل اردو سکھا رہے ہیں بہت سوکھا آپ جو موسیک دیتے ہیں فلموں میں تو ابھی تک آپ نے وہ فوق بنگالی ارن کو رکھا ہے اپنے پاس تو اس کی کیا وجہ ہے اسے اور لوگ نئے تجربے کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں آپ میلوڈی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تجربہ کیا ہے موسیک تو موسیک ہوتا تو سارے گانہ آ سکھا ہے اس میں تجربہ کیا ہے تو قیشن اس تیسے کے مومی جہاں سے بھی ہوں ہم ایک موسیک کو ہم ڈسکو بیٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ایدی بیٹ لے لے کیپنج دیمیوڈی ابھی تیسہ پرانہ کوئی گانہ ہم آدی جق ورہیں گریں گے جیسا آپ کرتے ہیں اس کا شکل تھوڑہ بن جاتے ہیں موسیک ہوتا ہے ہمیشہ رہتے ہیں موسیک ہوتا ہے اچھا آپ نے آئینہ دیکھا وہ دیکھا آئینہ دیکھی دیکھئی دیکھئی آئینہ دیکھئی آئینہ دیکھئی مجھے پہترین فلم لکھی اس میں میزک جو ہے آپ کا ذرا ڈیفرنٹ ہے یہ کوئشن ہے سکوپ کا آگر فلم میں سکوپ نہ ہو گانے کے سچویشن خراب ہو کوئی سٹوری نہ ہو تو میزک مرد دینا مرد مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کہ دیتو کا گانا جاتا ہے کہ کلب میں گانا گا رہے کبھی کچھ یہاں موضان میں گھوم رہے ہیرو 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 گانا گا رہے سو اگر سٹوریشنل گانا ہو جی اچھا آپ کی موزک میں ایک خاص قسم کی جو مہک آتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ موزک گانے آپ نے اپنے بیگانی کے لئے ہو رہے ہیں اسی لئے بجے آپ بتائیں شبن میں؟ جی ہونکہ آپ کا گانا انہوں نے چڑھایا ہے میرا گانا؟ روٹھے ہو تم تم بے پیسے کناؤں بہت زیادہ روٹھے ہیں نہیں روٹھے تھے میں تو ٹھیک جواب دے سکیں گے اس لئے کہ میں تو ہونڈے شوٹن نہیں رہتی ہوں جی میں یہ بات کروں گا تھا آپ سے ہونڈے ہیں میں نے حساب لگایا کہ آپ نے جتنی فلموں میں ندیم کے ساتھ کام کیا ہے اداکاری کی ہے تو اتنے گھنٹے کا حساب لگائیں تو آپ نے شادی کے بعد روڈن سے کم بات کیا ہے تو یہ ہمارا کچھ اصول ہوتا ہے جیسے اس کی بات جو ہے جو ہمارا گھر میں جو ہے کوئی فلم کا ڈسکشن نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے کوئی فلم دیکھی یا کوئی ایکٹنگ بارے لیکن باہر کے پروبلم گھر میں نہیں لاتے نہیں لاتے ٹھیک ہے تو گھر میں سکون ہے اور بھی دوست آئے آتے ہیں چیز کوڑڑا فرینس اچھا وہ فلم کا آپ کوئی کنکشن نہیں ہے اچھا یہ بہت اچھی بات ہے اچھے شاملنگو یہ بتائیں اگر آپ نہیں ہوتی ہیں تو یہ ندین اور پرویز ملک کیا کرتے ہیں چھو؟ میرا مطلب ہے کہ جب ان دونوں کا نام ہم سنتے ہیں کہ ندین پرویز مصروع انگر تو آپ کو دمائے خود آتا ہے کہ یہ تو ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اور بھرینس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نہ رہوں تو انڈسٹری نہیں چلیں گے میری جگہ پہ کوئی اور آج جائے گی مگر آپ اکرہ ایک سکھ جمعہ ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں لوگ اور ہی رہنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں نہیں مگر مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹیننگ ہے مطلب ایک کامیابی کی زمانت کیونکہ کام کرتے کرتے کافی انڈسٹیننگ ہو گئے ہیں تو شاید یہ مجھے یہ مجھے اچھے رادو میں بتائیں آپ شامنم کے نقرد آدھا اٹھاتے ہیں یا ایوارٹس مجھے ہمیشہ آباز میں بھی آماز ہماری ہے ہاں دو موئی مجھے 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 اچھا بیٹا جو ہے آپ کا جی کہاں ہے آج کا گوشہ لندن میں اچھا کس پر گیا جہاز پر گیا جہاز نہیں آپ دونوں پر کس پر گیا اچھا وہ آپ پر گیا ہے یا ستنم پر گیا ہے میرے خیال سے ادھا گائری میں آبتے گیا ہے مجھے اگر آپ پر گیا ہے مجھے 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 اعواز مجھے مجھے صحرح وہ ہی بتا رہی تھی میں کہ دوسرا میں سوچا ہے کہ یہ ٹھیک اردو نہیں بول سکے گی تو انہوں نے کسی اور سے ڈبنگ کیا انہوں نے ٹھیک بلی اردو میرے خیال اس سے آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی درشن اس میں ایک گانا آپ پہ پکچرائز کیا گیا تھا یہ سما پیارا پیارا دن بنائی تھی بشیر احمد نے اور یہی گیت سنانے کے لیے تشریف لا رہی ہیں افشان احمد موسیقی 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 یہ سماں پیارا پیارا یہ ہواں ٹھنگے ٹھنگے جو جاہا ہے میرا مجھ آئے ہم یہاں یہ سماں پیارا پیارا یہ ہواں ٹھنگے ٹھنگے جو جاہا ہے میرا مجھ آئے ہاں یہ سماں پیارا پیارا مجھ آئے ہواں 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 موسیقی 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 دنیا میں جتنے لوگ ٹرکٹ کھیل رہے ہیں اس وقت ڈان بریڈمن کا نام ہم نے سب نے سنا ہے ان کے بعد نمبر دو جو بیٹسمن ہیں وہ اس وقت سلور جوبلی میں موجود ہیں ایوریج کے لحاظ سے بناکا کے مہمان ہیں خواتین و حضرات ہمارے لئے فخر کا نشان ٹرکٹ کے نوجوان کھلاری جعوید نیادات جو بیٹسمن کراتم جو بیٹسمن یود 20 جو بیٹسمنٹ باتشو بیٹسمنٹ ٹرکٹ 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 مجھے 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 میں تو در رہا تھا آج آپ شاید نہ آئے اور کہہ دیں کہ فلو ہو گیا ہے کیونکہ ہر مشکل مکان پہ آپ کو فلو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کافی آسان کام پہ اس لیے میں بات جھگڑے سے شروع کریں یا محبت سے شروع کریں پیار محبت سے شروع کی جائے جھگڑے پہ آکے ختم کی جائے پیار محبت سے بات شروع کرتے ہیں جاوید آپ یہ بتائیں آپ ورل کپ میں آخری میچ کیوں نہیں کھیلیں یہ صحیح ہے کیونکہ جب ورل کپ میں میچ میں نہیں کھیلا تھا اس کے بعد یہاں اقباروں میں بھی کافی آیا ہے کہ میری کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ اچھا آپ نے سوال کیا میں اس کے غازات بھی کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اب اس کا جو اگزامپل ہے وہ آپ کو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا جل اندر میں جو ٹیسٹ میچ تھا جی اس میں میں بالکل ہی انفٹ تھا یعنی کہ بینگلوڈ کا جو ٹیسٹ میچ تھا اس کے لاسٹ دے سے میں اتنا بخار تھا مجھے کہ اس دن مجھے ہندر این ٹی ہندر این فور ٹیمپریچر ہے تھا تو اس دن کے بعد سے جل اندر کا جب ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جب تک میں کمپلیٹ مطلب آفٹ نہیں تھا مجھے بخار کنٹینئی تھا یعنی کہ میں نے چھ سات دن کوئی واک نہیں کی میں بستر پر لیٹا رہا اور اس کے بعد جو میں نے جو بھی کچھ کیا وہ ٹیسٹ میچ میں جا گئی گیا حالانکہ مجھے جب میں بیٹنگ کی ہے مجھے ٹیمپریچر تھا ایک سو دو مجھے اس وقت ٹیمپریچر تھا میں گولی میں میں نے یعنی کہ کیپسولز اور اس طرح کی چیز لے کے کھاتے ہوئے کھیلا میں تو اس کا فرق یہ تھا کہ آپ نے اس مجھ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی رنس چھوڑے نہیں ہے اس مجھ میں میں اتنی رنس چھوڑے کاش اگر میں اس مجھ میں فٹ ہوتا تو مجھے امید تھی کہ جتنا ٹائم میں نے سٹے کیا اس سٹے میں میں نے اپنے سنجھ دی تو ضرور میں کرتا کیونکہ اتنا ٹائم میں رکا تھا ہم نے اتنا مس کیتے تو یہ میں بتانا چاہتا کہ ون ڈے اور فائی و ڈے میں یہ فرق ہے کہ فائی و ڈے میں اگر انسان انفٹ بھی ہو تھوڑا اگر اس کا ٹیم چاہتی ہے اور آپ اتنا کر سکتے ہیں تو اس میں رسٹ مل جاتا ہے کہ یہ فائی و ڈے میں ہو سکتے آپ سیکنڈ ڈے ساہی ہو جائیں تو مجھے پھر بھی آپ کے پاس دو انیمز ہوتے ہیں اور ون ڈے کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے ونز میں نے ٹیسٹ میچ میں چھوڑے تھے میں ون ڈے میں نہیں چھوڑ ساکتا تیسرا ٹیسٹ میچ ہندوستان کا جو ہے ایک تو مبارک بات آپ لوگوں کو اتنی اچھی پرفارمنس آپ نے ایسی ٹیم کے ساتھ بلکل نئے لڑکے تھے آپ نے مدلہ اللہ کا ایچھ چھوڑ دیا نہیں وہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ لوگوں میں نے یہاں سنا ہے سب نے یہ کہا ہے کہ وہ کیچ ہو جاتا تو ہمیں جی باہل وہ کیچ نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے پیٹ سے گین لگی تھی اسی لئے اتنا ہم اتنا کلوز جو فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کیچ ہوتا ہے تو اس میں تو ہمیں ایک دم ڈائیو مار جاتے ہیں مجھے پیٹ سے ریفلیکٹ ہو آتا تو اس کو پھر بھی میں نے ٹرائی کی مجھے مجھے آپ کے دوستی بلک پرانی ہے مگر گرہل میں کبھی نہیں رہی ہے دوستی کیونکہ ہم تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے اگر میں کیچ جو تھا نہیں اگر میں پکڑ لیتا تھا ہو سکتا ہم پارا اوٹ بھی دیتا تھا مگر وہ چانسز بہت ہی کم تھے کیونکہ اس سے پہلے بڑے کیچز بھی ہوئے جو ہمیں نہیں ملے تھے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں آتا یہ پانل وہ کیچ جو تھا وہ نہیں تھا مگر شاید زہیر عباس جو ہمارے کپتان تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ بڑا مشکل چانس تھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے کہ میاں داد نے بڑی کوشش کی مگر وہ چانس لینے سکے جس وقت وہ کیچ آیا ہے اس وقت وہ لیک سلپ میں کھڑے تھے یعنی کہ وہ جو تھے بیٹسمنٹ کے پیچھے تھے تو ان کو اتنا پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ جو بیٹن پیڈ اور خاص تھے سلپ پوائنٹ پر جو ہوتے ہیں وہ شوٹ لیک والے کو پتہ چل سکتے ہیں اور بولر کو پتہ چلتے ہیں اور بیٹسمنٹ اور جو کرنے والا ہوں اس کو اب میں نے ایک بینگلہ میں کیچ کیا تھا گیگ ورٹ کو ان کو تو نہ وہ امپائر کو پتہ چولا میں کسی کو سلپ بیٹسمنٹ کو پتہ تھا اور شوٹ لیک والے کیونکہ انہوں نے فورورٹ کیا جب گین لگے تو ان کے بوٹ پر گین لگے بانس ہوا تھوڑا ایسی بانس ہوا تو اس کو انہوں نے کیچ گئے لیا میں نے اپیل کی مگا امپائر میں نہیں دیا تو ایک دفعہ ایسا آسٹلیا میں یہ چیز ہوئی تھی کہ میں سلپ پوائنٹ پر کافی اندر آکے فرلنگ کر رہے تھے تو اس نے ایک کافی مطلب ایک گین روکی جو ان کے بیٹسے لگ کے سلپ میں جاری تھی تو میں اتنا کلوس تھا تو وہ بیٹ بال اٹھی نہیں اور میرے پیر پر لگ کے تو سلپ میں چلے گئے ماجد خان نے اس کو کیچ کیا مگر ماجد کو بھی نہیں پتہ چلا اپیل کی میں نے کی اور امپائر کو پتہ تھا اور امپائر نہ اٹھ دیا تو وہ ایک دیشیزن جو ہوا تھا اپیل نہ اٹھ دیا اپیل نہ اٹھ دیا ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایسی کچھ ہوتے ہیں جو بولر کو پتہ نہیں چلتے بیٹسمنٹ کو پتہ بازہ ہی ہوتے ہیں کہ اس دفع دو کوئی پتہ چلتے ہیں اپیل نہیں کرتا کوئی تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں شانون آپ کو شوق ہے کرکٹ کا سننے کا تو شوق ہے میں شوق سے دیکھتی بھی ہوں روبرن آپ تو شک تھیلتے بھی تھے پہلے بہت پہلے پہلے کتنے بھی سو سال کا روبرن آپ کی فلمیں جو ہوتی ہیں ان میں ہم میلوڈی کی بات کر رہے تھے کہ بڑی خوبصورت دھنے بناتے ہیں اور یہ فلم تھی آپ کی چکوری اس کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے تجھے چاہیں میری باہیں گیت گایا تھا احمد رشدی مرہوم نے اور اس وقت یہی گیت گانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے یہاں کے مشہور نوجوان گلوکار عالم گیر تجھے چاہیں میری باہیں تجھے چاہیں میری باہیں تجھے چاہیں میری باہیں تجھے چاہیں میری باہیں میں نے تیرے تیار کی ہاتھیں کیا کیا ظلم مجھے لے شولا شولا شبنم شبنم اتنی آب سے کھیلے تجھے چاہیں میری باہیں تجھے چاہیں میری باہیں تیرے میری بیچ کھڑی ہے دنیا کی دیواریں وادی وادی پربت پربت پٹ کے میری باہیں کہاں ہے تُو کہاں ہے تجھے دھونگے میری آہیں تجھے چاہیں میری باہیں موسیقی موسیقی کرکٹ کو بہت دکھاتے ہیں کرکٹ نئی ہو رہے ہیں تو پھول دکھاتے ہیں ٹیلیویزن کی بات چلی ہے تو ایک ایسا فنکار جس نے ہم لوگوں کو عرصے تک خوش رکھا ہسائے رکھا آج سلو جوبلی میں ہمارا مہمان ہے کیریئر شروع کیا سٹیج سے ٹیلیویزن پہ آئے اور پھر فلموں میں چلے گئے ٹیلیویزن پہ ایک یادگار کھیل کیا دوبئی چلو بہت مشہور ہوا اور اس کے بعد اس کھیل کا اثر یہ ہوا کہ سوائے ان کے سب دوبئی چلے گئے ٹیلیویزوں ٹیلیوزن چلوا یک ٹیلیویزن خود ٹیلیویزن ٹیلیویزن ٹیلیوی گزن بے رہا ہوتا ہے کیا ہے برہوڑا چلا چلا بھگا چلا میاں چلا مداری کا تماشاء ہو رہا یہ تو میں نے پہلے ہی کچھوا آگے رکھی ہی ہے بہت چلا کو یار دےہا مجھے پتا ہی ہے بھی کیا کیا کرنا ہوتا ہے باہر جانے کے لئے یہ ہے اب یہ تصویر تنہیں پاسپورٹ کے لئے کچھوا ہے یہ اس کا کلینڈر کلنگر ہولے گا نیچے دیکھیں نیچے 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 آہو ہو ہو اتنا نیچے نہیں بھائی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مجھے کر رہے ہیں ہاں ہم ملکل ریڈی ہو جائے آپ اتنا ٹینس میں ہو ٹینس میں ہو ہاں ابھی میں ریڈی بولوں گا ادھر دیکھیں اس شیشے میں دیکھیں شابہ ٹری بولوں گا ریڈی وان ٹو ٹری خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں علی اجاز ہم نے تو صرف سنا تھا کہ لوگ اتنی جلدی سوپر سٹار ہو جاتے ہیں مگر آپ نے تو کر دکھایا ثابت کر دیا ثابت کر دیا سابجی سابجی آپ کی نئی فلم ہے جس نے ہنگاو مچایا ہوا ہے سالہ صاحب تو یہ فلمیں آپ کو کیسی لگیں کب سوچا آپ نے کہ بھئی آپ اردو ڈرامی ٹیلیویزن پر کرتے ہوئے ایک دم پنجابی فلموں میں چلے بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور سٹرگل کا جو مادہ ہے وہ انسان میں قائم رہنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں جی تو چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین پر جانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے میرے دوستوں کو بتا ہے آپ بھی جانتے ہیں بہرحال جو عزت مجھے صحیح معنوں میں ملی ہے بڑی سکرین پر وہ چھوٹی سکرین کی وجہ سے ملی دوبائی چلو جیسے آپ نے فرما ہے اس کے بعد میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا لنڈن ایک فلم بن رہی تھی وہاں تو جب میں واپس آیا ہوں تو ہمارے ایک دریکٹر ہیں ایدر چوئی صاحب جی وہ میرا انتظار کر رہے تھے آتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہنے لگے وہ رات آپ کا پلے چلا ہے دوبائی چلو تو میرا خیال ہے وہ بہت اچھی فلم بن سکتی ہے میں نے کہا صاحب دیکھئے میں غریب آدمی ہوں میں آپ کا نقصان پورا نہیں کر سکتا ایم سوری یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ یہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی بہرحال صاحب ریاض بٹالی صاحب کے پاس گیا ہے انہوں نے بڑی محبت سے سکرپٹ ہمارے حوالے کر دیا اس کے بعد اس کو لکھا گیا فلم کے لیے گانے مانے یہ میوزک سب کچھ فلم لگی تو صاحب ہٹ ہوگی جی سو اس کے بعد چل سو چل اور میں آپ کے سامنے نہیں نہیں ماشاءاللہ چھوٹی سکرین پہ دوبی چلوں میں انتاز نہیں تھی بڑی سکرین پہ تھی اس میں آنا ذرا مشکل ہے فلم میں پیسے زیادہ ملتے ہیں نیچلی اگر اگر ٹیلی ویژن میں کوئی ڈراما فلوپ ہو جائے تو پروڈوسر گھر تک نہیں جاتا فلم فلوپ ہو جائے تو سنائے کہ ڈیریکٹر تنگ کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں کرتا انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ فلوپ ہوگی جو آپ کے ساتھ تو بھی تک یہ حاصل ہوا نہیں باز وقت ہمیں بھی پتہ تل جاتا ہے کہ یہ فلم فلوپ ہو جائے لیکن بولنا منع ہے اچھا اچھا کتنی فلموں ہیں کتنی کام کر چکے ہیں اور کتنی فلمیں آپ کے پاس ہیں اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کیوں یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ایسی مزے کے طور بھائی آپ کو کیا پتا میں نے گھر میں کتنی بتائی بیگم سے چھپائیں ہوئی ہیں فلمیں آپ جی سنا آج کے لاہور میں آپ ہر محفل اور ہر انجمن کی جان ہے کس کی محفل اور انجمن محفل کو بھی کہتے ہوئے یہ کیونکہ آپ کا مزہ ایسا ہے کہ آپ بالکل ہنگام مچا دیتے ہیں محفل میں جہاں کچھ عادت تو یہ مزاک یہ مزاک شوق کیسے ہوا یہ سب دراصل کسی کام کے لیے کسی فن کے لیے کھیل کے لیے یہ کچھ انسپاریشن ہوتی کسی نہ کسی طرف سے تو منور ضریف مرہوم میرے بہت دوست تھے ہم لوگ اکٹھے پڑھے اکٹھے ایک محلے میں رہتے تھے اور بڑے ضریف صاحب کو ہم دیکھا کرتے تھے بغور ان کی حرکات ان کی پاپلیریٹی ان کے ساتھ لوگوں کی ڈیلنگ تو ایک بڑا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی یہ بنیں منور کی بھی کوشش تھی میری بھی کوشش تھی بہرحال منور پھر اللہ اسے جنرد نصیب کرے وہ فلم انڈسٹری میں چلا گیا اور میں نے اپنے یہ شعبے جائن کر لی ریڈیو ٹیلیویزن سٹیج آپ ضریف صاحب سے انسپائر ہوئے جی اب منور میں بھی مجھے بہت پاتے ہیں آپ کی لگتی ہیں کہ آپ اور منور کی بھی دوستی ممکن ہے یہ وجہ ہو دوستی جہاں ایک خاصا وقت جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ گزارتا ہے تو ہم اثر ہو جاتا ہے جی باقی آپ کے اس شوکی رونک اور میں اس شخص کو دل و جان سے پیار کرتا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ منور ضریف کے بعد اگر میں نے کسی کے پاس ٹائمنگ دیکھی ہے تو وہ راجو تھا جی بہرحال یہی زندگی ہے راجو واقعی بہت بڑا ایک بہت بڑا فنکار تھا اور بہت اچھا انسان تھا سب سے بڑی بات یہ ہے بات یہ ہے یہ شو بزنس جو ہے یہ عجیب و غریب جگہ ہے لوگ آتے ہیں عدکاری کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کی یاد ہمیشہ دل میں رہتی ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں ایک دیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ یاد ہمیشہ قائم رہتی ہے اور رہے گی آج سلو جبلی میں ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں دو خواتین ہیں اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتی ہیں نجانے کس کس یونیورسٹی سے ڈگریہ میں آئی ہے قابلیت کی دھو مچا دی ہے نام ہیں دونوں کے بیگم پیچیدہ اور بیگم کشیدہ کسوٹی کھلنے کا بہت شوق ہے ہر ایک کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور آج دونوں یہاں موجود ہیں تشید لاتی ہیں کشیدہ اور پیچیدہ ہاں بارے خوش قسمتی ہے کہ آج ہاں ملک کی بڑے بڑے سائنستان موجود ہیں اچھا سائنستان این چاروں میں سے کونسا ہے یہ نہیں ہے ہرے ہرے سوٹ میں ہرے سوٹ یہ ہرے کھوالے چلے سو تو پچھانتی ہو علی اجاز ہے علی اجاز مجھ سے تو کسی نکاتا ہے یہاں علی صاحب اور اجاز صاحب آنے والے ہیں یہ میں نے ایسا ہیتنے باربل بنوائے سائنس میں ترقی کر لیے تھا ہمارے ہاں سائنس نے تو کیا ترقی کی جتنی شبنم نے ترقی کی بالکل صحیح کا تو شبنم نے تو بہت ترقی کی اب دیکھونا شبنم پہلے سرپ پتوں پہ گرتی تھی آج ہمارے ہاں ہری ساری بان کے فرسی پہ بیٹھے ہوئے میں نے آپ کے طرف سے ایک سوال پوچھا ہے یہ ضرور کوئی فیلمی سوال پوچھا ہوگا شبنم ایک منٹ روک جائے میں دکھا دوں جی شبنم تو بس ایک ہی فیلمی سوال کر سکتی ہے کونسا بچہ ہر فیلم میں کرتی ہے شہری بابا میں تمہارے لئے روٹی لے کر آئے تھے میرے خیال میں آپ پہلے شعبہ معلوم کرے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ شبنم میں یہ سوال پوچھا ہے اس کے تعلق انسان حیوان کتاب کوئی چاہت ہو تو بہتر رہے گا اس چیز کو مرے ہوئے بیس سال سے زیادہ کر سکتے گا شبنم جی یہ سوال بلد میرا خیال ہے کہ شبنم نے کوئی بنگال کی چیز پوچھا ہوگی رزگنم کو پوچھا ہوگا یہ بتائیے گا کہ اس چیز پر مکھیاں بیٹھتی ہیں جی بیٹھتی ہیں مکھیاں اس چیز پر مگر جو آپ سمجھ رہیں گے یہ چیز وہ نہیں گے میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کس کو مجھ کو آپ دونوں عجیب ہیں اس چیز کا تعلق سائنس سے اچھا سائنس سے ہے تو کچھ شیویف بتائیں گے آپ سمجھ لے کہ ڈببا ہے ڈببا کس قسم کا ڈببا مٹھائی کا ڈببا فرود کا ڈببا ارے ڈببا ارے علی اجاز کے کوئی فلم ہوگی فلمیں ڈببا ہی ہوتی ہے اس کی چلو چلو میں نے ساری کنجابی فلمیں دیکھی اچھی ہوتی ہیں بھی بہت سنونا بھی رابین وڈ بھی جو سکتا ہے رابین وڈ وہ کون اپنی شبوں کا نیا آیا تو رابین گوش ہے آیا گوش ہے اچھی ہوتی ہے اچھا اچھا سننے یہ آپ میں چیز اچھی ہے آیا انہیں اس کے دو بر میں ہوتی چار یہ جی چار پائیں ہوتی ہیں ہنی وہڑے چابیا بھو چابیا اچھا بھو چابیا نہیں کہ سکتے ہیں جی سمجھ لے یہ ہر گھر میں ہوتا تقریبا ہاں گھر میں ہوتا ہے اور میں بگا دوں آپ کو کہ یہ بہت بولتا ہے اور بعضوں دن تو صبح سے لے کے رات گئے تک بولتا رہتا ہے انہوں نے تو میری ساس کو پوچھ لیا تمہاری ساس کوئی چوپایا ہے میری ساس کوئی اجاد بھی نہیں ہوتی ارے ساس میں بڑی دنیا میں کیا اجاد ہوگی اسے تو نیوٹن بھی دریافت نہیں کر سکا یہ چیز بھاری ہوتی ہے مختلف سائز میں ہوتی ہے اور رنگین بھی ہوتی ہے بھاری رنگین انہوں نے مجھے پوچھا ہے تم تو بے وکوف ہے بلکل چپ رہا بلکل بھاری رنگین اب ذرا دماغ پر زوڑا اس چیز کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کسی کے سر پر اٹھا گے دے مارے پہچان نہیں جی 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 بلکل شبنم نے تربوس کو پوچھا ہے مجھے انتہائی افسوس ہے آپ صحیح جواب نہیں دے سکیں شبنم بیگم نے پوچھا تھا ٹیلی ویشن مجھے افسوس ٹیلی ویشن کو کیسے کہہ دیا سر ہلا کے ان سے اچھے تو اپنے قروش پور بھائیان پہلے سے عارف کو جواب تو بتا دیا کرتے تھے اور تمہیں نہیں سکھا ہائی 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 یہاں تو جاوید میاد آدمی ہے یہ کون ہے پہ اپنا کرکیتر جاوید میاداد یہ انڈیا گیا ہویا تھا وہ واپس آگیا اپنے رن بنائے بچارے کو فلو تھا تو ہم کیا کریں دل رن کیسے بنا لیے بہت بنا لیے تو دل لگا کے وہاں کرکٹ کھیلا انڈیا میں جس کی حد نہیں اچھے دو کیسے ان کی بیوی کو ویزا نہیں ملا تھا اچھے اب یہاں رہے ہیں اچھے اب یہاں سے چلو ان کی بیوی کو یہاں کا ویزا ملا ہے وہ سامنے رکھی ہوئیے چلو آئی دوگراف نہیں لوں اچھے بہت بہت شکریہ یہ آپ کو ٹریننگ ماردھار کی کہاں سے ملی کہ آپ دس آدمی مہار انمولک فلم تھی آپ کی جی ہاں جی ایسی چائل میں چلوں کلیجہ ہل جائے گا تو یہ چال کس نے بتائی آپ کو یہ بازو بیٹھے ہوئے نہیں آپ نے بھی تو ایک بڑی ماردھار کی فلم میں کام کیا ہے مولا جٹ ان لندن اس کے بعد میری ہڈیاں نے اجازت نہیں دی کہ ایسی فلم میں میں کام کروں وہ ایک ہی فلم تھی آپ کی جی ہاں کس نے کہا نہیں کہ آپ نے اتنی اچھے داگاری کی اس میں تو اور فلم میں کام کرے نہیں صاحب وہ محکمہ جو ہے وہ سلطان رائے صاحب کا ہے سلطان رائے صاحب کا اب تو یہ وقت آ گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے یہ کہتی ہے کہ مر جانے سانجا سلطان دائی آیا ہے اچھا جاوید آپ فلمیں دیکھتے ہیں مہت کم فرصت ملتا آپ کو تو ٹیسٹ سے فرصت نہیں ملتی ہے آپ تو رات میں بھی کرکٹ شروع ہو گئے رات میں فلم دیکھ سکتے تھے آپ ایک ٹائم پہ وہ بھی اس میں لفشد ہو گئی ہے تو یہ رات کا لگ رہیت ہمارے ہاں تو ہو سکتے ہیں نہیں کراچی میں گھروں میں برتی نہیں ہوتی ہے تو اسٹیڈیوم میں کہاں سے ہو سکتے ہیں لیں میں اگر کوشش کی جائے تو یہ چیز ہو سکتی ہے اور کافی ایک تحسا آئیڈیل ہے کہ جہاں لوگ کام کرتے ہیں جسے یہ چیز سٹارٹ کی تھی پیکر نے کیری پیکر نے سٹارٹ کی تھی وہ اس لحاظ سے کی تھی کہ لوگ ہیں اپنا کام بھی کر سکتے ہیں کو اپنے پڑت بچے جو پڑتے ہیں وہ سکول کولج جا سکتے ہیں تو سٹارٹ کو کرتے تھے کوئی دو ڈھائی بجے سے تو ایک سیشن ہوتا تھا جو ساڑھے چھ سات بجے ختم اور دوسرا سیشن ہوتا تھا مگر وہ ساڑھے دستہ ختم کر لیتا تھا تو اگر یہ چیز کوئی سٹارٹ کرے تو اس میں یہ ایکسپرمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آگے جا سکتی ہے نہیں کیونکہ یہ کراوٹ کے لیے اور عوام کے لیے کافی اچھی ہے کہ کام بھی کر سکتے ہیں اور میچ چیز بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اگر جس طرح کپڑے پہنتے ہیں آپ لوگ اگر اس طرح اپنے پہن کے آپ سڑک تو چلیں تو وہ مطلب حجون لگ جائے پیلی پتلون ہری قمیز لال ٹوپی تو وہ کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ مجھے پہلے کہتے ہیں وہ ہی پہن کے آتا اچھا لگتا ہے اچھا وہ کون دیتا ہے آپ کو میں وہ پروائیٹ کرتے ہیں جو کیونکہ یہ کلر ہے جو ہم نے ہمارا جو کلر دیتا ہے وہ ہے گرین اور انہوں نے یلو دیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا اپنا نیشنل کلر دیتا ہے اچھا اس بات کی میں قسم کہا سکتا ہوں کہ آپ کی بیگم میں ضرور کا ہوگا آپ سے کہ جائے گا جائے تم وہ مت پہنہ کرو ہری پہنے میں تو بہت سمارٹ لگ رہا تھا اچھا یہ ہی پہنہ کرو اس وقت جو گیت ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ ہے گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے 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 فلم ہے انوکھی اور گیت گانے کے لیے تشریف لا رہی ہیں بینجرم سیسترز گاڑی کو چلانا بابو گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے 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 کہیں دل کا جامنا چلکے دل کا جام کہیں نہ چلکے گاڑی کو چلانا بابو گاڑی کو چلانا بابو ذرا ہلکے 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 کہیں دل کا جامنا چلکے دل کا جام کہیں نہ چلکے گاڑی کو چلانا بابو ظالم ہے یہ ہچ کولے ظالم ہے یہ ہچ کولے میرے دل کی دنیا دولے میرے دل کی دنیا دولے ہے رستہ اونچہ نیچہ ذرا ہولے ہولے ہے رستہ اونچہ نیچہ ذرا ہولے ہولے میری زد پھلچ دی جائے میرا نر کھلے جاں گھر کے گاڑی کو چلا نہ بابو گاڑی کو چلا نہ بابو ذرا ہلکے 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 نہیں دل کا جام نہ چھلکے دل کا جام نہیں نہ چھلکے گاڑی کو چلا نہ بابو رفتار تیری رنگی لی ڈر ڈر کے مرے شر میلی ڈر ڈر کے مرے شر میلی ڈر ڈر کے مرے شر میلی میری دل کا ہال سنائے میری رنگتی لی پیلی medez دل کا ہال سنائے میری رنگتی لی پیلی 애� 快ہ سنبھل کے دل کا ju کہیں نہ چھلکے گاڑی کو چلا نہ بابو گاڑی کو چلا نہ بابو owners آلکے ہلکے ہلکے کہیں دل کا جام لٹھل کے دل کا جام کہیں نہ چھلکے گاڑی کو چلا نہ بابو ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ گرون میں ایک سے دیکھا آپ کو کہ آپ بڑی تیز بھاگتے ہیں اور رنز لینے کے لیے بھاگتے ہیں پھر یاد آتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں بلہ بھیگ دیتے ہیں کیچ کر کے تھوڑا سا اچھلتے ہیں اور یہ باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں یہ باتیں خود کرتے ہیں یا آپ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے نہیں خود تو کچھ ایک کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جس میں یہ خود پر خود ہو جاتا ہے کہ بعض ایک ایسے چیزیں کر کے انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے اتنا مشمن ہو جاتا ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتی تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بولر آؤٹ کرتا ہے کہ جیسے اب ہمارا نزیر جونیر جب وہ میں کیپٹن تھا تو جب وہ وکیٹ جرد لیتے تھا اگر میں تھرڈ میں بھی کھڑا نا وہ سب سے پہلے مجھے آگے پکڑتے تھے جب آپ کو کسی کے آواز پسند ہے گانے والوں سنگل کے علاوہ فیلال فیلال تو سنگل میں چلا گیا اب گانے والے کو شوق ختم ہو گیا اچھا اجاز یہ ادبہ بتائیں کہ دو آدمی جب ایک ساتھ مشہور ہوتے ہیں یعنی کہ اگر دو بھائی ایک ساتھ سکور اچھا کرتے ہیں تو آپ اس میں ضرورت ازاستہ ہوتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے یہ اخبار میں ہیڈنگ آئی ہے کہ میں نے اچھے سکور سٹروکز کھیلے یا یہ کی میں نے اچھی پیلڈنگ حالانہ کہ دونوں کی کاوش ہوتی ہے ہاں الگ الگ ہوتی ہے دونوں کی ملتی ہے فلموں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ننہ جب ایک ساتھ آ رہے ہیں فلموں میں تو اکثر یہ نہیں ہوتا گا کہ آج وہ فالہ صاحب میری وجہ سے اٹھ ہوئی تو آپ کہتے ہوں گے میری وجہ سے اٹھ ہوئی امر صاحب ایسی بات نہیں ہے ایسے میں اچھا مجھے آپ سے رشتہ دار نے کہا تھا ہے نہیں وہ غلط کہا تھا وہ میرا رشتہ دار نہیں اچھا تو کام ہم دونے اکٹھے کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سی پکچریں ہمارے پاس ہیں جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں گزارجئے کہ مجھے اپنا پتا ہے کہ میں زندگی میں میرا یہ اصول ہے کہ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوا چاہے وہ جونئر آرٹسٹ ہے چاہے وہ سینئر آرٹسٹ ہے میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا کام صحیح کروں اور مجھے اپریسیشن ملے کیونکہ یہ ایک دار ہے دار دار سمجھے تو اس لئے ایک کوشش یہ کرتی ہے انسان اپنا کام اب دیکھیں ان کا کام ماشاءاللہ یہ کھیلتے ہیں میچز ہوتے ہیں جن دنوں میں تو ایسے بات کرنے لگا ہوں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے کرکٹ ایسے ہمارے ہیں دس ہیں بے شنار لوگ ہیں تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کمنٹری سن رہے تھے لوگ کھڑے ہوئے ریڈیو پہ ایک حجون لگا ہوا تو ایک پہلوان صاحب آئے بھائی جوے ایک بھی یہ دار دیکھنے گوڑ ہوئے ہمارے تو یہی دعا ہے کہ شبنم جس طرح عدہ کاری کر رہی ہیں اسی طرح کرتی رہیں اسی طرح دھیروں انعامات حاصل کرتی رہیں رابن گوش اسی طرح خوبصورت دھنے ترتیب دیتے رہیں علی اجاز صاحب دوبائی چلو سے لے کر اب تک جتنے مقبول ہیں اتنے ہی مقبول رہیں ہمارے کرکٹ ٹیم عمران خان کی قائدت میں آسٹریلیا جا رہی ہے جاوے ساتھ جا رہے ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ہمارے کرکٹ ٹیم کی زینت کو اپنے امان میں رکھیں خدا حافظ موسیقی